مریم نواز آئے تو چھزارہ آپ کی زبانی نکل دے ہیں ایک کال عوام بار آئیے جیسے ہی وہ جہاں پہ انہوں نے سٹیک کیا تھا وہاں سے انہوں نے موو کرنا شروع کیا اس جگہ کے اوپر اس تو وہاں پہ تو کراؤڈ گجنہ والا کا تھا مجھے تو نہیں باہر کا کچھ کراؤڈ نظر آیا کیا اس طرح کے لیڈر ہمیں چاہئے جب ہم کسی کے سامنے بیٹھے ہوں تو وہ جب ہماری ترجمانی کا وقت آئے اس کی پرچی گوھن ہو جائے تو وہ اور کچی چیز پر نیچے رکھا پرچی کی بات لگر آپ کرتے ہیں دیکھیں پرچی تو عمران خان صاحب کے پاس بھی ہوتی تھی کیا کام نہیں کیا میاں نوازی نے موڈر وے کس نے بنائی ہے میں دور نہیں جاتا میں بات کرتا ہوں گجنہ والا کی دو بریج بنائے گئے گجنہ والا میں آج آپ دیکھ لیں آپ نے اپنے دور میں کیا کیا گجنہ والا کے باتی کتنی ہے پچاس لاکھ سے زیادہ ناظرین میں ہوں نوان احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں گجنہ والا کا سب سے بڑا ڈیجیٹل میڈیا نیٹورٹ جی فور گجنہ والا ناظرین آج ایک نئی خبر کے ساتھ ہم میں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور میرے ساتھ اس خبر میں ساتھ دیں گے محمد اسلم جو کہ گجنہ والا سے میرے ساتھ آپ ان کو پروگرام میں دیکھتے ہیں سینئے تجزیہ نگار بھی ہیں گجنہ والا کے حوالے سے اور سینئے رینکر پرسن بھی ہیں آج سے پہلے آپ نے ان کو مین سٹریم میڈیا پر دیکھا ہوگا لیکن آج کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ روت آپ کو کوئی نئی اپ ڈیٹ گجنہ والا کے حوالے سے دے سکیں جی سلام علیکم وآلہ السلام کیسے ہیں آپ آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اپنے ناظرین سے وہ دوزشتہ رات گجنہ والا میں ایک احتجاج ہوا عمران خان صاحب کی کال کے اوپر انہوں نے اپنے جو پارٹی کے لوکل قائدین تھے پورے پاکستان کے اندر بلکہ اس کو میں تھوڑا سا آگے کی بات کروں تو پوری دنیا کے اندر جو پی ٹی اے کے کارکنان تھے انہوں نے سڑکوں پر نکل کے عمران خان کی کال کے اوپر احتجاج کیا تو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ میں نے اسلام آپ نے رات کی اگر فوٹیجز دیکھی ہوں یا اگر نیوز میں اخبارات میں یا کہیں پہ آپ نے دیکھا سنا پڑا ہو تو میری نظر میں چونکہ میں موقع پر موجود بھی تھا بہت بڑا احتجاج تھا سب سے پہلے ایک اور چیز میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آج کی ڈی بیٹ کے اندر میرا جو اینا میں چونکہ جو اینا بات کروں گا مسلم لیگ نون کی طرف سے اور محمد اسلام بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تاکہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آسکے کہ نون لیگ کا بیانیاں کیا ہے سب سے پہلے تو میں تھوڑا صاحب کے ساتھ اس چیز پر اقتلاحات کروں گا کہ یہ جو اگر ہم کہیں نا بھی یہ طریقہ انصاف کے کارکن باہر لکھ لیں اگر طریقہ انصاف کے کارکن کے ہم بات کریں تو پہلے بھی ہوتے تھے تیجال کبھی آپ نے دیکھا اس طرح کراؤڈ نہیں آج سے پہلے نہیں دیکھا اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے پاس اتنا کراؤڈ کہاں سے آ گیا اس بارے میں تھوڑا صاحب بتائیے یہ چیزیں بھی عمران خان نے جو اپنا دیانیاں دیا ہے جو اس نے اپنا نیریٹیو بنا دیا ہے اس نے طریقہ انصاف کا اپنا نیریٹیو نہیں بنایا اس نے جو نیریٹیو بنایا یہ پوری پاکستانی قوم کا بنایا ہے اگر ہم بات کریں صرف طریقہ انصاف کے کارکن انہوں نے کہا بھی اپنے پاؤں پر کڑے ہو خودداری اپنے اندر لاؤ ازاد خارجہ پلی سیدھو اس نے پورے پاکستان کی بات کی ہے جب پورے پاکستان کی بات کرت اس میں ساری جماعتیں آ سکتی ہے اس میں مسلم لیگ نون بھی آئے گی کیا مسلم لیگ نون کے وہ لوگ نہیں ہیں جو کال ہم نے جلسے میں دیکھے ہیں پالہ کے بھی ہم نے دیکھے ہیں یہ ایک تبدیلی ہے جو اس نے اپنا نیریٹیو کریئٹ کر رہا ہے اس کا جادو میں نے دیکھا ہے کال سر چڑھ کر گو لیکن بات ہم کر رہے تھے راحت والے احتجاج کی تو آج سے پہلے تحریکی انصاف اگر میں بات کروں نون لیگ کی تو گجناوالا نون لیگ کا گھر ہے گجناوالا سے لوگوں کو مسلم لیگ نون نکالے ان کے کارکنان نکلے ان کی یوتھ نکلے تو ایک بات بنتی ہے یہ تحریکی انصاف کہاں سے یہ بندے لے آئی مطلب پتہ نہیں کہاں سے لوگ آئے تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں مریم نواز آئی تھی کتنے لوگ تھے بڑے لوگ تھے میں نے دیکھا پیچھے سے سب سے پہلے یہ یہ جو دو ہ Obi لکھنے ہیں یہ گجناوالا تھا جب مریم نواز آئی تھی تو وہ لاہور سے آئی تھی جی لاہور سے کوئی لوگ ساتھ نہیں آئے تھی لاہور سے اگر مریم نواز کے لی نہیں آئی تھی میں اس بات کو ڈینائے کرتا ہوں جب مریم نواز گجناوالا آئی تھی تو مریم نواز کے ساتھ دو چار پانچ گاڑییں تھیں جو ساتھ آئیں ایم ا ایم پی ایس تھے جو پیچھے سے وہ اپنا کراؤڈ تھوڑا بہت لے کے چلی تھی لیکن جیسے ہی وہ جہاں پہ انہوں نے سٹے کیا تھا وہاں سے انہوں نے موو کرنا شروع کیا اس جگہ کے اوپر اس ڈی پوائنٹ کے اوپر جہاں پہ انہوں نے جلسہ کرنا تھا تو وہاں پہ تو کراؤڈ گجرہ والا کا تھا مجھے تو نہیں باہر کا کوئی کراؤڈ نظر آیا سرکمسٹانسز تھوڑا سے میں آپ کو پتارتا ہوں اگر مرحیم نواز باقی اس دن لوگ زیادہ تھے تو مرحیم نواز کو سی ٹی اوہسن نے ریفیر نہیں کیا جگہ سب سے پہلے ہم آشد اور پرانہ دیکھا ہے جو کوئی بیسیہ صدان آتا ہے وہ اسی کوئنٹ پر آتا ہے اپنے لوگوں سے جو اس کا جو وہ کراؤڈ کٹھا ہے اس سے خطاب کرتے ہیں لیکن مرحیم نواز نے اسی رات خطاب نہیں کیا لیکن آت دو سارا دن ویٹ کیا پہلے ہم نے کیا ڈیٹ آئی تھی رات دو بجے پھر چار بجے پھر پانچ بجے پھر چھے سار آٹھ رات کو نو بجے پھر کیا اختاب ہوئے دیکھیں میری بات سنیں رات دو بجے ایک دن پہلے کیا اگر میں بات کروں تو دیکھیں دو بجے رات کو لوگ گھر واپس جانا شروع ہو گئے تھے فیملیز بھی تھی بچے بھی تھے لوگ دور دراز سے بھی آئے ہوئے تھے اپنی لیڈر کو دیکھنے کے لیے اور ایک اس مہنگائی مارٹ میں شرکت کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ لوگ واپس جانا شروع ہو گئے تھے اس چیز کو دیکھتے ہوئے لوکل قیادت نے مریم نواز سے مشاورت کے بعد یہ چیز ڈیسائیڈ کی کہ آج رات کیونکہ وہ تھک جاتی ہے وہ بھی کوئی انسان ہے وہ کہاں سے مطلب اپنے گھر سے مارڈل ٹاؤن سے نکلی تھی اور سارا راستہ اتنا لمبا سفر جو کہ ڈھائی سے تین گھنٹے گئے انہوں نے کتنی دیر میں چوبیس گھنٹے میں عبور کیا وہ بڑا لمبا سفر تھا اور وہ کرتے کرتے راستے میں کراؤڈ کی تعداد اتنی تھی سپیچز تھیں وہ ٹائم لگ جاتا ہے تھک جاتا ہے انہوں نے کہا صبح نئے فریس جو ہے نا وہ کراؤڈ کے ساتھ وہ سپیچ کریں گی ایک نئے سوچ کے ساتھ دوسری ایک اور بڑی بات ہے میرا جہاں تک خیال آیا کہ مریم نواز یہ کر رہی تھی کہ آج ہماری گجرنوالا کی ایک ہسٹری ہے کہ آج سے پہلے میاں نواز شریف اگر لاہور سے کوئی کافلہ لے کے نکلے ہیں تو گجرنوالا پہنچنے تک وہ چیزیں ہو گئی ہیں جس طرح جسٹیس افتخار کا کافلہ تھا نشرف والا معاملہ تھا اس میں میاں نواز شریف گجرنوالا پہنچا اور معاملہ انہوں نے کہا شاید اس طرح کی کوئی ایک اور طریق رقم ہونے جا رہی ہے تھوڑا سا انتظار کیا جائے کہ آپ کے جو لیڈر ہیں نیادی صاحب وہ کوئی استیفہ دے دیں تو اس طرح کی بھی کوئی بات سننے میں آئی تھی تو آپ اس کو ڈینائی کریں گے اس بات کو اچھا میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کر چاہتا ہوں جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی تھکاوٹ کو بھول جاتا ہے جب اس کے ساتھ اپنے اس کے کارکن ہوتے ہیں ان کے جذبات ہوتے ہیں ان کا جوشف روش ہوتا ہے ان کا ولولہ ہوتا ہے تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ تھکا ہوا بھی اپنے آپ کو دلیر سمجھتا ہے لیکن میں اسی بات پر دوبارہ آنگا اگر جوشف روش اس طرح ہوتا ولولہ لوگوں کے اندر ہوتا لاکھوں کی تداد میں اگر لیڈر کی بیٹی کے لیے عوام بار نکلتی تو مریم نواز کبھی بھی سی ٹی او سنگ نہ جاتی میں آپ کے ساتھ اس نے رپورٹنگ کر رہا تھا سب سے پہلے جو دوسرے دن ٹائمنگ آئی تھی وہ کیا آئی تھی دو بجے خطاب ہوگا دو بجے جب ہم نے باہر جا کر دیکھا وہاں وہ کنٹینر بھی ہمیں نظر نہیں آیا کنٹینر ہم ڈونڈتے رہے کنٹینر ڈونڈنے کے پاس ہمیں کنٹینر کہاں سے ملا تھا جا کر پر ڈی بائی باستے کیا لیڈر کی بیٹی آئے تو گجنہ والا لوگ ایسے نہیں کرتے یہ گجنہ والا کا گڑھ ہے تمام سٹیں جو ایم این نے کیے نونڈ لیگ کی ہیں تمام سٹیں ایم بی کے یہ تو ہزار دار بندہ لے کر رہتے تو کم سے کم پندرہ سے بیچ دار بندہ نہ تھا میں حقیقت پر اگر ہم اپنی بات کروں تو اس دن دو سے تین زار سے زیادہ نہیں تھے جب میں نے بات کی جب آپ نے مجھ سے پچھا کتنے لوگ تھے تو وہاں مسلم لیگ نونڈ کے کچھ لوگ تھے انہوں نے مجھے کہا آپ ایسے نہیں آپ صحیح نہیں کہہ رہے با خدا جب میں نیچے اترنے لگا تو مجھے انہوں نے کہا آپ نے بات ٹھیک کی لیکن ہم سیاستدان ہیں ہمیں یہ بات کرنی پڑے گی لیکن جی میں آپ کی بات یہاں پہ ڈھنائے کرتا ہوں ایک تو دو سے تین زار بندہ نہیں تھا اس دن کم از کم اگر میں اس کراؤڈ کو فگر کروں دیکھوں تو میں اس کو سٹرنٹھ کو تو وہ کم از کم سکس تھاؤزنڈ پلس لوگ تھے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں نے نواز شریف کی اس وقت کی جو ہے نا وہ وجل سے جلوس بھی دیکھیں ہیں نائنٹی سیک سیون کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں دو تین چار پانچ چھے دوپہر کا ٹائم دیا جاتا تھا اور رات بارہ بجے بھی میاں نواز شریف آتا تھا تو لوگ سڑکوں پر اس کا انتظار کرتے تھے لیکن اسلام بھائی وقت چینج ہو چکا ہے یہ انٹرنیٹ کا دور ہے یہ میڈیا کا دور ہے لوگ انتظار کر رہے تھے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پر ہمیں دیکھ رہے تھے وہ کہ جیسے ہی ہم کوئی چیز اناؤنس کریں کہ مریم نواز گجنے گجنوالا کا بائی پاس کر لیا ہے اور وہ شہر میں آ گئی ہے اور اسی طرح سے ہوا جیسے ہی مریم نواز کی مومنٹ سٹی آوسنگ سے سٹارٹ ہوئی غبریں آنا شروعیں تو اس طرح سارا شہر سڑکوں پہ آ گیا سارے شہر نے مریم نواز کا استقبال کیا اس مہنگائی مارک کے ساتھ چلے رات گئے تک لیٹ تک وہاں پہ لوگوں نے جو ہے نا وہ وہاں پہ مریم نواز کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے لیکن ہمارا آج کا موضوع یہ نہیں ہے ہم نے بات کو لمبی کر دیا بات یہ ہے کہ رات کو جو تحریک انصاف گجنوالا میں اپنا پاور شو گجنوالا کا کرنے پائی ہے میرا خیال ہے کہ میں اس بات کو اگر آپ کی بات کو مان بھی جاؤں دو سے تین ہزار لوگ تھے تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی جو لوکل قیادت میں کوئی ایسی بات موجود ہے کہ ان کی وجہ سے لوگ آئے ہیں بہت سے لوگوں سے میری بات ہوئی ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم خود آئے ہیں ہمیں کسی نے بلایا نہیں ہے وہ لوگ خود نکلے تھے میں آپ کی بات لیتا ہوں آپ نے کہا تبدیلی پھر آپ نے کہا ہے میں نے لوگوں سے بات کی لوگوں جب خود لوگ آتے ہیں پھر یہی آل ہوتا ہے مریم نواز آئے تو چھ زارہ آپ کی زبانی نکل دے ہیں لیکن عمران خانہ نہ آئے اس کی لوکل قیادت نکلے تھے یا آپ دیکھیں اس کا نام کیا ہے چندہ قلعہ سے آگے آجائیں اس کا شیرہ مالا باغ سے لے کر یہاں تک جو کوندلا والا چاؤں کر یہاں تک عوام بھی عوام تھی لیکن جب لیٹر آئی تھی ایک بیٹی آئے اور لوگ جو ہیں وہ پول سے نیچے سے شروع ہوں اور جو آگے بریجیں وہاں ہتم ہو جائیں نہیں ایسا تو نہیں تھا اس کے بعد دیکھو جب رات کو لوگ لکھ رہے تھے کتنی خواتین سی کسی نہ کس نے بلایا نہیں خود لوگ آئے ہیں یہی تبدیلی ہے ہم کہتے تھے مسلم لیک نون کا گھڑ ہے لیکن مجھے اب نظر آ رہا ہے اس گھڑ میں دو زار ٹھارہ میں تو درادہ نہیں پڑی لیکن مجھے اب یقین ہوتا جا رہا ہے انہوں نے جس طرح مریم نواز کا استقبال کیا ہے گجران والے اس طرح نہیں کر سکے بلکل ان کی بات ہے جس طرح کل لوگ شام کو باہر نکلے ہیں اور میر بات اس میں یہ ہے کوئی مران ساتھ نہیں آیا تھا کوئی میر کی عادل لہر سے تو نہیں آئی تھی یہ لوکل کی عادل تھی نا جب مریم نواز تے ایک لیڈر ہے پھر وہ قید کی بیٹی ہے اس کی وقت تو ایک لوگوں کا حجوم باہر نکلنا چاہیے تھا ہر طرف سے لوگ لوگ آنا چاہیے لیکن آپ کی زبان پر یہ چھے زار لوگ ہیں اگر میں یہ کہوں بھی رات کو چھے زاری لوگ ہیں جب لوکل کیا ہے چھے زار لوگ نکال لے تو اس کا مقصد ہے تبدیلی آگے یہ حجران والا میں نہیں میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے لوگ چھے زار دیکھیں یہ بھی چیز سننے میں آ رہی ہے کہ وہ جو آپ کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مریم نواز نے جو جتنا کراؤڈ کٹھا کیا تھا یہ اتنا ہی ہے میں تو اس بات کو تو نہیں مانتا میں نے بھی سنی ہے کہ ان میں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ اتنا کراؤڈ تھا لیکن دیکھیں لوگ بھائی رائے ہیں لوگ آج کل تو ایک بڑی عجیب سی مطلب گجنوالا کے لوگوں کو چونکہ انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں ہے جیسے ہی کوئی ڈھول آتا ہے کوئی سڑکوں کے اوپر کوئی ناتیں نغمیں چلنے شروع ہوتے ہیں تو لوگ سڑک کی طرف آ جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا لیکن جو لوگ آپ کے آئے ہیں آپ کے قائدین وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں سب کے ساتھ کچھ سو سو بندہ نہیں تھا میں کہتا ہوں ایک ایک بندہ بھی نہیں تھا یہی تو میں بات کر رہا ہوں نا عوام خود نکلی جائے لوگ نہیں انہیں لے کر آئے ان سیاستانوں کے ساتھ نہیں نکلے جو عوام سے ہر روز جھوٹک ہو ہوتے ہیں وہ نکلے ہیں تو عمران خان کے بیانیے کے ساتھ نکلے ہیں وہ نکلے ہیں تو عمران خان کے نیرٹیو کے ساتھ نکلے ہیں وہ نکلے ہیں تو امریکہ کے خلاف نکلے ہیں وہ نکلے ہیں تو اسلام فوبیا کے خلاف نکلے ہیں وہ نکلے ہیں تو عمران خان کے ساتھ اس لیے نکلے ہیں کہ وہ کہتا ہے absolutely not اب ڈراؤن حملے پاکستان میں نہیں ہوں گئے اب جو ہے اس کا نام کہہ حضور پاک کی کوئی ایسی بات کسی ملک میں جرت نہیں ہوگی کو کرے گا جس سے مسلمان جو ہیں ان کے جذبات متاثر ہو گئیں یہ تو چیزیں عوام کو اب اس کروڈ کو قوم بنانے کے طرف جا رہے ہیں وہ اب پہلے ہم کہتے ہیں کروڈ ہے لیکن آپ ہمیں اس چیز کو فیل کر رہے ہیں نہیں یار پاکستانی یہ جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے سامنے پھر کوئی چیز نہیں رکھتے ابھی صرف یہ ہوئے ہیں آپ دیکھو دبائی میں تو عمران خان نہیں چلا گیا اسٹریلیا میں تو عمران خان نہیں چلا گیا امریکہ میں تو عمران خان نہیں چلا گیا ایک کال عوام بار آئیے کیوں آئیے ان نے کہا یہ ہرا پاسپورج ہے اس نے ہمیں عزت دیئے عزت کس نے دلوائیے جو لیڈر ہے ہمارا جو عمران خان ہے جو اقوام تہیدہ کی سمبلی میں جاتا ہے تو سینہ تان کر تقریر کرتا ہے ہم مسلمان ہیں یہ کیا کرتے ہیں پرچیوں ڈونڈنے شروع کر دیتے ہیں کیا اس طرح کے لیڈر ہمیں چاہئے جب ہم کسی کے سامنے بیٹھے ہوں تو وہ جب ہماری ترجمانی کا وقت آئے پاکستان کے حق میں بولنے کا وقت آئے ہم مسلمانوں کی ترجمانی کا وقت آئے اس کی پرچی گم ہو جائے تو وہ اور کچیز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں مرنہ فضل الرمان اگلیت نے کیا 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 ہے یہ آپ کی پرچی نہیں آپ نے کیا پڑھنی شروع کر دیتے ہیں یہ لیں آپ کی پرچی کی بات اگر آپ کرتے ہیں دیکھیں پرچی تو عمران خان صاحب کے پاس بھی ہوتی تھی وہ ان کے سامنے یہ تو پرچی ان کے پاس وہ ہنٹ لکے ہوتے ہیں ایک لیڈر کو بہت سے کام ہوتے ہیں دیکھیں وزیراعظم کو ویلہ دھوڑی ہوتا ہے وزیراعظم میاں نوازشریف صاحب وزیراعظم تھے تو وہ بڑی ساری چیزیں ہنٹ کے طور پر لکھی ہوتی تھی کہ یہ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں اور اسی طرح سے عمران خان صاحب جو وزیراعظم تھے تو ان کے سامنے بھی ایک پرچی ہوتی تھی پراپر وہ ڈکٹیشن نہیں لی جاتی نہ ہی وہ لکھی پڑھی جاتی ہے وہ صرف ایک ہنٹ لکھے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اگر آپ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول کی میاں نوازشریف نے بھی انٹرنیشنل لیول پر جب آپ نے میاں نوازشریف نے دھماکے کیے تھے تو میاں نوازشریف کیا یو این او کے سامنے کھڑا نہیں ہو گیا تھا کیا امریکن اس نے کیا کیا چیزیں نہیں کہی تھی کیا 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 ہمیں آفرز نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی وزیراعظم جو میاں نوازشریف تھا کھڑا ہو گیا تھا قوم کے لیے اس نے دھماکے کیے تھے کیا کام نہیں کیا میاں نوازشریف نے موٹروے کس نے بنائی ہے آپ کے یہاں پہ چنگیوں کے ٹھیکے کس نے ختم کیے تھے میاں نوازشریف نے ختم کیے تھے میاں نوازشریف کا کوئی ایک کام آپ کو انوازشریف دور میں بجلی آپ کو وفر فقدان میں ملنی شروعی آپ کا جو انا وو بینیفٹ ملے آج کا تاجر اگر بات کرتا ہے اگر میاں نوازشریف دور کو یاد کرتا ہے تو اس وجہ سے یاد کرتا ہے اس وقت میں مرات ملتی تھی بینیفٹس تھے بزنس تھے وہ بزنس مائنڈ لوگ ہیں وہ بزنس چلتے ہیں بہت سارے ایک فیکٹری چلتی ہے تو سو لوگوں کو بزنس ملتا ہے اور سو گھر چلتے ہیں تو اگر آپ بات انڈویجولز کی کریں گے تو وہ صرف ایک تک ہی رہے گی اگر میں نمران بھائی آپ کی بات کو تھوڑا سپیر آگے لے کر چلتا ہوں بھی حکومت کس نے کی ہے عمران خان نے عمران خان نے ساڑھے تین سال کی دوسرا کتنی کی دن کی ہے جب حکومت انہوں نے کی ہے آپ نے کرنے نہیں دی جب بھی میاں نوازشریف کی گورنمنٹ آئی ہے اس کو جو نا وہ ڈیسٹیبل کر دیا گیا اب میں پھر آپ کی بات پر رہا ہوں گا ڈیسٹیبل کرنے والے کون ہیں جن کو یہ خود جن کے ساتھ جن کو ساتھویں نمبر پر لے کر آتے ہیں جو آپ لے گئے تھے یہ جب زرداری اس کو چور کرتا تھا یہ اس کو چور کرتا تھا آپ دونوں بین بھائی بن گئے ہیں کیوں جب اس طرح یہ ہمارا ملکی مفادات کے لیے کٹھے ہوئے ہیں ملکی مفادات اس میں کیا ہیں ان کے مفادات آپ نے ساری جہدادیں ان کے باہر پڑی ہیں لائے نا پاکستان یہ پاکستان کے لیے نکلے ہیں مہنگائی کے لیے نکلے ہیں اگر یہ اپنا پیسہ رکھتے ہیں مجھے کوئی امریکن ایک آدمی بتاہ دو جس کے جہداد جاؤ جس کا پیسہ پاکستان میں پڑھا ہو یہ کیسے سیاستدان ہیں اتنی دیر حکومت کریں ان کے شادیاں بار ان کے جہدادیں بار ان کے بیٹیاں بار ان کے تعلیم بار ان کا سب بہت کلیم کرنے کے لیے دیکھیں امران خان کی پہلی بیوی بی بار امران خان کے بچے بی بار ساری زندگی اگر آپ بزنس کی بات کرتے ہیں امران خان نے ساری زندگی جو ہے کرکٹ کھیلی سرڈ کیا آؤٹ آف کنٹری میں جا کے پیسے ہم کیا اور پاکستان لے کے آیا اگر اسی طرح سے اگر میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں میاں نواز شریف نہیں دیکھیں باہر وہ ملے لگاتے ہیں باہر وہ بزنس کرتے ہیں اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ سارا پیسہ ان کا پاکستان میں آتا ہے اور اس کی بات میں کروں دیکھیں جب آپ ان کو جلاوطن کر دیتے ہیں کوئی بندہ بزنس کرنے والا ہو تو وہ فارق تو نہیں میٹ جاتا وہاں پہ بھی بیٹھ کے بزنس کرتا ہے وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کرتا ہے انہوں نے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کیا کیا کام نہیں کیا پہلے بھی جلاوطنی میاں نواز شریف نے پاکستان کے لوگوں کے لیے جو نہ وہ کٹی آت بھی میاں نواز شریف وہاں پہ بیٹھا ہے بیمار ہونے کے باوجود وہاں پہ جلاوطنی وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے کٹ رہا ہے آپ نے کیا کیا کچھ نہیں کیا آپ نے شباز شریف کو بھی جلا جو نہ آپ یہاں پہ جیل کی صلاحوں کے پیچھے بیجا اس کے بیٹے حمدہ کو بھی آپ نے جیل کی صلاحوں کے پیچھے بیجا اس کے بعد آپ نے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کو پکڑا آپ آج تک آپ نے جس طرح نیب کو ایک اپنے ٹول کے طور پر استعمال کیا آپ کسی بھی چیز کے اوپر ثابت نہیں کر سکے کہ کرپچن کیا ہے کرپچن کرپچن کی بات کرتے ہیں پہلے دن سے لے کے جو عمران خان نے تین سال سات ماہ بائیس دن گورنمنٹ کی ہے سارے دن میں پہلے دن سے لے کے آخری دن تک کرپچن کی بات کرتے ہیں لیکن آج تک ثابت نہیں کر سکے وہ میں آپ سے بات کرتا ہوں آپ نیب کی بات کر رہے ہیں نیب کس میں بنائیے بنانے کی تو بات ہی نہیں ہے لیکن یہ ایک ادارہ ہے جب یہ کسی کے خلافے وہ نیب کو استعمال کرنے ٹھیک ہے جب دوسرے کریں گلت ہے سب سے پہلے تو یہ بات ہے ایک بندہ جس کی تنہا پندرہ زار پچیز زار ہو اس کے کونڈ میں چار چار ارو رپائیں آئیں کیا کسی مسلمان کا یا پاکستانی کا اس ذہن کو کبھی بھی چیز اس چیز سے اتفاق کر سکتے ہیں کہ ایک بندے کے پچیز زار ترہا ہے اس کے کونڈ میں چار ارو رپائیں آجائیں اور چار ارو رپائیں آئیں اور نکلوائیں یہ جب ان سے کس چیز کا ساب مانگا جائیں تو اس وقت یہ دیتے نہیں ہے آج تک کسی چیز کا منی ٹریل دے سکے ہیں میں کہتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ سب کے کونڈ میں چار ارو رپائیں اس کے کرونڈ میں دو ربائیں آپ کی گورنمنٹ تھی آپ کے پاس نیب تھی آپ کے ادارے سے آپ تفتیش کر رہے تھے آپ مجھے بتائیں کیوں نہیں پکڑا آپ نے آپ نے پکڑ کے ان کو آپ نے سٹم لکھا کے دے دیا کہ یہ بالکل ٹھیک ہیں اگر ان پہ کرپشن ثابت ہوتی آپ ثابت کرتے آپ تو ثابت ہی نہیں کرتے کہ اس کا مطلب ہے ان لوگوں کی اہلی ناہلی نہیں ہے یہ آپ لوگوں کی ناہلی ہے میں آپ کی بات کو پھر آگے لے کر چلتا ہوں جب سپیکر نے رولنگ گئی ہے اتوار کو عدالتے لگی ہے کبھی انصاف کے لئے اتوار کو عدالتے لگی ہیں کیا ہوتا ہے اس ملک کا سب سے بڑا علیمی یہ ہے کہ اس ملک کے اندر انصاف نہیں ہے جو بڑے ہوتے ہیں وہ جس کے بڑے جو مگرمات سے وہ جال کوئی توڑ کر نکل جاتے ہیں جو گریب بچارہ ہوتا ہے وہ اسی جال کے اندر ساریوں پر پھنسا رہتا ہے کیا ان کو کوئی روکنے والا ہے کیا ان کو کوئی ٹوپنے والا ہے اگر میں کہتا ہوں چھوٹے مقدمے ہیں کیا ان سے یہ بری ہو گئے ہیں ابھی تو کیس چل رہے ہیں کل کو کیا کہیں گے ہم یہ جو ہمارا وزیراعظم یہ کنوکٹڈ ہے کل کو یہ کہیں گے ہم یہ وزیراعظم کنوکٹڈ ہے کریں نا عدالتے فیصلہ کیوں نہیں کرتی ہے عدالتوں کو فیصلہ کرنے چاہیے تاکہ عوام کو پتا چلے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے ہم ساری عوام کو اس عشق چھوپنج میں ڈالی رکھیں گے اس نے اتنے پیسے لیے یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا جب عدالتیں فیصلہ ہی نہ کریں تو گریب بندہ جب بہت بچارہ ساری عوام مرتا رہے نواز شریف کے جب کیس ہیں حمزہ شباز کے کیس ہیں ہائی کورٹ کو جو ہے اتوار کو دالتے لگانے شروع جاتی ہے رات کو بارہ بجے دالتے کھل جاتی ہے کیا جو عوام بچاری پسری ہے جن کے ٹیکس سے یہ سب کچھ پلتے ہیں تنہائے لیتے ہیں کھاتے ہیں پیٹے ہیں ان کے نوکر چاکر سب کچھ چلتا ہے اس گریب کے لیے تتوار کو دالتے نہیں کھلتے ہیں ہر دور میں ایسا ہوا ہے ہر دور میں عدالتیں ایسے ہی کھلتی ہیں لانے والے جو ہیں وہ ہر چیز منیج کر کے لاتے ہیں جو آپ کو لے کے آئے تھے وہ ہی ہمیں لے کے آئے تھے اور وہ ہی ہمیں لے کے آئے ہیں اور آگے کیا ہوتا ہے میرا تو خیال یہ ہے کہ جو آپ کا اس ٹیم پہ حال ہو گیا ہے جو آپ کی جس طرح جو سٹرنٹ تھی وہ رہی نہیں ہے اور نہ ہی آپ کی اسمبلی میں وہ سٹرنٹ رہے گی بلکہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ نیکسٹ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا آنے والے دنوں میں قائد حصب اختلاف بن جائے گا جو عمران خان تو وہ بھی آپ کی ایک غلط فہمی ہوگی ایسا بھی نہیں ممکن ہو بائے گا بلکل اگر ہمیں اسی چیز پر آ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھو میں آپ کو تھوڑا سمجھ پر پیچھے لے کر جاتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں نا مریم نواز آئی تھی تھوڑا سمجھ جاتا ہوں عمران تھا کہ ایک کال پر ہزاروں کی قداد میں لوگ بار مریم نواز کھل چل کر آئے دوزار تینزار لوگ پھر جب لوگوں سے ہم نون لکے پہنچے ہیں کہتے ہیں یار آپ کی بات پر ٹھیک ہے واقعی یار لیکن ہم کیا کریں ہم بھی تو سیاستدان ہیں ہمیں بھی تو نون لکے آدمی ہیں کل کو جب کسی کو مو دخائیں گے کہ یہ کہیں گے دوزار بندے ہیں حقیقت جائیں ہیں لوگ اب عمران خان کی کال پر نکلتے ہیں حقیقت جائیں ہیں کہ مریم نواز کو آنا پڑتا ہے لوگ نہیں نکلتے ہیں حقیقت جائیں ہیں کہ نون لک کا گڑھ ہے گڑھ میں درڑیں پڑے گی اب جب الیکشن ہوگا تو دیکھیں گے پوری دنیا میں عمران خان کی کال پر لوگ ملتے ہیں باہر نکلتے ہیں لیکن آپ کی لیڈر کی جس کو آپ کہتے ہیں نواز شریف میں کہتا ہوں اللہ کرے کوئی ایسا اسپال بن جائے جس میں آپ کے قید کا علاج ہو سکے تو لوگ عوام بچاری کلیئے دنہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے عوام کو جب جا ایلتھکار نکلا ہے میرے صاحب سے جب امیر اور گریب میں اس نے فرق ختم کر دیا جو جس کا مردی علاج کر رہا ہو جو کوئی گریب ریڑی والا وہ بھی علاج کر رہا ہے جو کوئی امیرے وہ بھی علاج کر رہا ہے آپ کے لیڈر جو ہیں وہ جاتا ہے لندن کے بغیر وہ علاج نہیں کروا سکتے ادھر اسپال بنائے نا اس طرح کے وہ خود بھی کر رہا ہے دیکھیں انہوں نے ہر بندے کی ایک سٹریٹیجی ہوتی ہے جس نے جس پہ کام کرنا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جو میہ نواز شریف ہے اس نے کیا کام کیے میں آپ کو بتاتا ہوں میہ نواز شریف میں کیا کام کیے ہیں انہوں نے کیا کیے موٹر وے دے دیئے چلو جی گریب بچارت اس پر میہ نواز شریف نے ان کا سٹرکچر آپ کا میہ نواز شریف نے بنایا مجھے بتائیں اگر آپ کی موٹر وے نہ ہوتی تو آپ کا جیٹی روڈ کا جو آج حال ہے وہ کیا ہوتا اگر آپ کی اگر آپ کی فصلیں گاؤں سے ایک شہر تک نہ پہنچتی وہ سڑکیں نہ ہوتی آپ کا کیا آل ہوتا میں دور نہیں جاتا میں بات کرتا ہوں گجنوالا کی دو بریج بنائے گئے گجنوالا میں اور بڑے ہی شارٹ پرنڈ میں بنائے گئے آپ ایک شہکار گجنوالا میں جو بنایا وہ پنڈی بائی پاس میں بنایا جو اس دور میں بنا اس کے بعد جو جیٹی روڈ والا بریج بنا آپ کی گجنوالا کی وہ وہ سڑکیں پکی کر دی گئیں جہاں پہ جو نہ وہ اتنا اتنا پانی ہوتا تھا کہ گزرنا محال ہوتا تھا بل بل کے وہاں پہ تیر کے جایا جاتا تھا وہ ساری سڑکیں کس دور میں پکی ہوئیں میاں نواز شریف دور میں پکی ہوئیں آپ آج بھی اگر آپ بات کرتے ہیں آپ نے گورنمنٹ کی آپ گجنوالا سے لاہور جائیں آپ کو شاید جاتے ساتھ لاہور میں کوئی انجیکشن لگوانا پڑ جائے آپ کا وہ حال ہو جائے لیکن اس دور میں کیا تھا سڑک دبل ہوئی سڑک بہترین بنی اور اس کارپیٹڈ روڈ بنے آج آپ دیکھنے آپ نے اپنے دور میں کیا گیا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ بات کرتے ہیں سڑکوں پر ہمیشہ طور پر ہم سڑکوں پر چل کے لیے ہمیں انصاف نہیں ملتا ہے تھانے میں جاتے ہیں تو زلیل ہوتے ہیں پٹواری کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے پہلے پیسے نکالو کسے کارپریشن میں جاؤ تو وہ پہلے پیسے کہتے ہیں میں آپ کو تھوڑی سڑکوں کے بات کراتا ہوں ہم گجرانوالا کے عبادی کتنی ہیں پچاس لاکھ سے زیادہ سیالکوڑی کے عبادی کتنی ہیں گجرات کی عبادی کتنی ہیں سیالکوڑ میں موٹر ویل لنک ہے گجرات میں یونیورسٹی ہے جب گجرانوالا ساری اوبر تکے کھاؤ نہ پڑھو نہ تسی کو پڑھنے دو نہ عوام کے اندر شعور آئے گا اور آپ ساری اوبر گلاموں کے پیچھے چلتے رہو گئے سٹیڈ سے شعور آتا ہے وہاں یونیورسٹیاں بنتی یہاں سرجیکل ٹاور بنتا کتنے منسٹر ہیں ہمارے رہے ایک سرجیکل ٹاور ہوا ہے وہاں نہیں گجرانوالا میں یونیورسٹی تو وہاں نہیں آئے جہاں بیس بیس لاکھ آبادی ہے وہاں تو ہمیں یونیورسٹی مل گئی ہیں جہاں پچاس لاکھ آبادی ہے وہاں یونیورسٹی مل گئی ہیں جب الیکشن میں آنگے کہیں گے ہم نے یہ بنا دی ہے یہ سڑکیں بنا دی ہے یا ٹیکسٹ کٹے کرتے ہیں سڑکیں نہیں بنوانی اب سڑکیں پانوانی ہے ہم کہیں عمران صاحب بنائی ہے نہیں عمران خان نے نہیں بنائی عمران خان نے جو ٹیکس سے پیسہ کٹا کی ہے ہم سی لیا ہے ہم پر لگانا ان کا فرض بنتا ہے ہم کہتے ہیں یونیورسٹیاں ہوں ہم کہتے ہیں جو گریبوں کے بچے ہیں وہ پڑھیں امیر بھی ہچیں پر علاج کر رہا ہے گریب بھی لگا پر علاج ان کے بچے کہاں جاتے ہیں ہمارے بچے تھے بچے ریفت سے ای ن کر سکتے ہیں ان کے بچے uni اس settlements کرتے ہیں بچے انہوں نے کھاپ کرنا لندن جاتے ہیں پاکستانی گریب بچاری جو گندین علوں میں ساتھ سے پہلے میں آپ کی بات کو یہاں پر ڈنائے کروں کہ جو ہیلتھ کارڈا نا یہ جو نا فار یور انفرمیشن کہ یہ منصوبہ میاں نواز شریف کا تھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو یونیورسٹی کا لالی پاپ آپ ساڑھے تین سال سے دے رہے ہیں کبھی آپ کے پاس جگہ آتی ہے کبھی آپ کے پاس جگہ نہیں آتی ہے اگر جگہ آتی ہے تو آپ اس کو کہیں اور یوٹلائز کرتے ہیں آپ کے پاس اس کے بعد جگہ نہیں آتی تو آپ کا گجرہ والا کا ہر ٹکٹ ہولڈر ایک نئی جو نا ٹرم گجرہ والا میں آئی ہے جیتا کوئی اور ہے اور کام جو نا ٹکٹ ہولڈر کے ہو رہے ہیں آپ دیکھیں آپ کا کوئی ٹکٹ ہولڈر تو اپنے نام میں اپنے گلے میں ہار ڈالنے کے لیے کہہ رہا کہ میں آپ کے لئے یونیورسٹی لے کے آیا اگر کوئی چیز آپ سے نہیں نکلتی تو آپ کو آپ جو گجرہ والا میں ایک آرہ ڈی گجرہ والا پنجاب یونیورسٹی کا کمپس ہے آپ اسی کا نام چینج کرنے جا رہے ہیں آپ رجرہ یونیورسٹی کا نام ہی چینج کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ نے بھی تو کوئی بھی چیز نہیں نہ دی اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ کا اور پاکستان تحریک انصاف کا کہ انہوں نے یہ دیا اور انہوں نے یہ دیا مجھے یہ بتائیں آپ نے کونسا گجرہ والا میں بات کریں گے ہم گجرمالا کی آپ کیا دے سکے ہم نے دیا ہم نے سڑکوں کا یہاں پہ جال بچا دیا ہم نے گاؤں سے شہر پر آنے کے لیے لوگوں کو فسلیٹیٹ کر دیا ہم نے اس وقت میں گریم جو انا وہ منصوبہ دیا ہم نے اس سے پہلے جو انا یلو کیپ سکیم دی ہم نے ایسے ہم نے سیول ہسپٹل میں گریب لوگوں کو علاج کے لیے فری دعائی ملتی تھی آپ کے دور میں کوئی فری دعائی آج تک مل سکی ہے ہم نے یہاں پہ جو بھی کچھ کیا ساری لوگوں کے لیے کیا عوام کے لیے کیا سستے رمضان بزار شہباز شریف نے لگائے کونسی اور چیزیں آپ کو گنوائیں ہم کو جو ہم نے نہیں آپ نے کیا کیا گجرمالے کو سوائے باتوں کے علاوہ ملکل یالو کیا بے آپ نے اتنی شفاف کی اس میں سکنڈل ہے قرض تارہ ملک سمارو وہ آپ نے کیا اس میں سکنڈل ہے کوئی کام تو پاکستان کے لیے بھی ایسا کر جاتے جس میں سکنڈل نہ آتے یہ آپ کے سامنے آفزانباد روڈ ہے چالی سے پچاس زارہ آدمی مار گئے ہیں پندرہ سال انہوں نے چیف منسٹری کیا آفزانباد روڈ یہ بھی منا سکیں عمران خان نے ساڑھے تین سال ابھی حکومت کی ہے جب دیکھو آفزانباد جیٹی روڈ جیسا بن رہا ہے جب بن جائے گا تو آپ دیکھیں گے جیٹی روڈ سے وہ اچھا ہے ساڑھے تین سال میں آپ بنا آنی سکیں جاتی دفعہ آپ کس طرح بنا کے جائیں گے اگر آپ پاکستان لیول کی بات کریں گے تو میں بڑے منصوبے ایسے گنا سکتا ہوں کہ میں یہ نواز شریف نے کیا کیا اور شباز شریف نے کیا کیا میں بات کروں گا گجنہ والا کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو کچھ آپ نے بھی نہیں کیا اگر ہم کچھ کر نہیں سکے پاکستان مسلم لیگ کے لوگ تو آپ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اپنے علاقے میں سڑک بھی نہیں بنوا سکے یہاں پہ آپ ہسپٹل بھی نہیں بنوا سکے آپ یہاں پہ جو بند یونٹ نہیں بنوا سکے آپ یونیورسٹی یہاں پہ نہیں بنوا سکے آپ گجنہ والا میں ایک انڈر پاس نہیں بنوا سکے آپ بزنس کمینٹی کے لیے یہاں پہ کوئی لیب تک لے کے نہیں آئے ریسرچ لیب آپ نے لے کے آئے بچوں کے لیے آپ نے کوئی ایسا چلڈرن آسپیٹل یہاں پہ نہیں کھولا آپ نے یہاں پہ بچوں کی ایڈوکیشن کے لیے کچھ نہیں کیا کوئی پلے گرونڈ آپ نے نہیں بنایا کیا کیا آپ لوگوں نے باتوں کی سوا آپ نے کچھ کام کیا آپ نے ووٹ دوزہ اٹھانہ کے لیکشن میں کس کو دیئے تھے میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو دیا تھا مسلم لیگ نون کو دیا ہے نا تب پندرہ سال سے چیم منسٹری لائے گا یونیورسٹی سے لے لیتے ہیں آپ نہیں میں بات کروں گا ساٹے تین سال آپ تین سالوں کو کمپیریزن کرتے ہیں نا تین سالوں میں پندرہ سالوں میں بڑا فرق ہوتا ہے یہ ہمیں یونیورسٹی دیتے ہیں آل لوگ ان کے پیچھے نہ ہوتے یہ میں آپ کو بتاہ دوں جس طرح یہ چورن بیٹھتے ہیں ہم نے یہ بریج بنا دی یہ بریج بنانے کے لیے تو صرف آتے ہیں تاکہ وہاں سے پیسہ بٹھو رہا برگار میں چلے گئے دیتے ہیں یونیورسٹی لوگوں کے اندر آتا ہے شعور لوگ ان کو کہتا ہے یہ آپ نے یہاں اس جگہ سے کرپشن کی ہے یہ کیا ہے شعور سے قوم بنتی ہے سڑکے بنانے اور نالگیاں بنانے سے قوم نہیں بنتی ٹھیک ہے لوگوں کا وہ کام ہونے جائے لیکن شعور کس نے دینا ہے اس لیڈر نے دینا ہے جو جب مشکل وقت آئی وہ باہر جاگا بہر جاگا وہاں سے اس کا ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہو رہا وہاں کبھی وہ فیکٹیوں میں ہمیں گھنٹا دیکھتے ہیں کبھی وہ پریس کانفرنس دو یار تم آبام کے لیڈر آبام میں آو دیکھیں میری بات سنیں آپ اگر بات کریں تو کیا دیا آپ نے گورنمنٹ بھی تو پوری نہیں کرنے دی کوئی منصوبہ آپ نے شروع کیا آپ نے پورا کرنے نہیں دیا وہ اپنی سرمنی ہم کرتے ہیں آخر پہ آگے آپ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اٹس مین کا وہ نہیں کی ہوئی نا آپ نے دیکھیں ہم نے نندیپور پاول پرانٹ ہم نے چلایا سولر سٹی ہم نے بنائی کوئی چیز کمپلیٹ نہیں ہونے دی آئی ٹی سٹی ہم نے دی آپ نے کمپلیٹ نہیں ہونے دی موٹروے کے لیے نئے جال جیکن سیالکوٹ موٹروے کے لیے بنایا گیا بعد مفتہ آپ لوگوں نے کیا یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے آپ کہہ رہے ہیں سیلتھ کارڈ جو ہے وہ پلان ان کا تھا آپ نے وہ کیا چیزیں وہ ہو جب پلان میں کرتے ہیں جب وہ سٹیم لائن ہوتی ہیں پائپ لائن میں ہوتی ہیں جیسے ہی کوئی منصوبہ کمپلیٹ ہونے لگتا ہے نئی کارمنٹ آ جاتی ہے ڈی سٹیبل آئیس کر دیا جاتا ہے وہ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے یہ ہمت ہے ہمارے لیڈروں کی جو جلا وطن بھی ہوتے ہیں باہر بھی بیٹھ کے عوام کی سوچتے ہیں پاکستان کی سوچتے ہیں یہاں پہ ان کے لیے کام کرتے ہیں یہاں پہ ان کے لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اگر یہ نہ کریں کون ووٹ دے مجھے بتائیں چار ام این اے اور سولہ ایم پی گجنوالا کے ہیں آپ کی کوئی یہاں پہ کوئی سیٹ آپ کا کوئی چیرمنٹ آ نہیں کروا سکتے آپ کی ووٹنگ کی یہ سٹرنٹ ہے اگر آپ نے کام کیوں لوگ آپ کو ووٹ نہ دیں تبدیلی آئے گی نا رات کو دیکھا ہے نا آپ نے شو کسی کوئی بلانے کے لیے تو نہیں کیا یہ وہی تبدیلی ہے جو پیچھے ساڑھے تین سال میں آپ لاسکے ہیں جب میں نے تفیق سے بات کی اس نے کہا بہت بڑا کروڈ آئے گا میں نے اس کا نام کیا شوئے بڑھ سے بات کی اس نے کہا بہت بڑا کروڈ آگا جب مریم نوازی تک روڈ نہیں آیا تک روڈ کو کہا مجبوراً کیا ہوا قرم دستگیر کو تقریب میں کنا پڑا جس طرح لوریوں نے استقبال کیا اس طرح بجرہ والا ہے اب میں آپ کی باتوں میں آتا ہوں ہیلتھ کارڈ جو آپ نے نام لیا ہے ہیلتھ کارڈ کو کیوں نہیں لانچ کیا پیسے لگتے ہیں لانچ کرنے کے لیے کرپشن سے نہیں لانچ ہوتے اب جو گریب عوام کے لیے اگر کوئی کام کرنا نا تو اس کے لیے بڑا دل اور گردہ چاہیے تاجر برادری کو سارے کو نوازتے ہیں بلکل ضرور کار بٹو کی آج مجھے بہت بڑی یاد آ رہی ہے اس نے کہا تھا جب تاجر برادری آئے گی نا سیاست میں تجھے لوگوں کا کچھوں پر نکال دے گی ہمیشہ طور میں جب بھی زمیندار آئے گا جتنے بھی زمیندار آج بھی دیکھ لو کوئی کہہ گا میرے پاس ستر مرپے تھے میں نے دس مرپے بیچکار جو سیاست کی ہے تاجر برادری کو دیکھ لو یہ خیادہ اٹھاتے ہیں بعد میں اسی میں تجارت کرتے ہیں عوام کا کچھوں پر نکال دیتے ہیں ہوتا ہے یہ اگر لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اپنی عوام سے جدا نہیں ہوتا ہمارے لیڈر کیا کرتے ہیں ضلوکار بھٹو بھی لیڈر تھا اس نے پھون سیپا چاڑ گیا آپ کے لیڈر کیا آتے ہیں ادھر سے دو مخالف میں آتے نہیں بات اگر آپ قربانی جنے کی کرتے ہیں چلو جی لنٹن بات آپ کر رہے ہیں قربانی کی قربانی میاں نوازشریف نے بھی دی پہلے بھی جلاوہ تن ہوا اب بھی جلاوہ تن ہوا ابھی ہم بات کو یہاں پر روکتے ہیں پہلے بھی انہوں نے معایدہ کیا تھا سعودیہ کے ساتھ جب وہ کہہ رہے تھے ہم نے کچھ نہیں کیا جب سامنے آگئے تو اس وقت جھوٹ بولنا تو ان کی نس نس میں بنا گیا عوام سے جب سچ بولنا شروع کر دیں گے یہ ہمارے سیاستدان اس دن عوام کی حالت بھی بدلے گی اور میارہ زندگی بھی بہتر ہوگا لیکن نہ انہوں نے سچ بولنا ہے نہ عوام کا میارہ زندگی بہتر ہونا ہے ہم لکیر کے فقیر ہیں جب کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھ ہی ہم بھاگتے رہتے ہیں ہمیں بھی اپنے اندر یہ چیزیں سوچنا چاہیے بھی یہ جو بندہ ہے اس نے بار بار جھوٹ بیلا اب ہمیں اس کی جان چھوڑ دی رہنی چاہیے سچ پر آنا چاہیے سچ پر جو قوم میں چلتی ہے سچ پر ہی قوم بنتی ہے سچ پر ہی جو عوام آگے بڑھتی ہے سچ پر ہی ملک ترقی کرتے ہیں انصاف دینا دالتوں کا کام ہے کبھی بھی نہیں ایسا ہونا چاہیے جب کسی امیر کی بات آیا تو اتوار کو دالتے لگ جائیں میں کہتا ہوں گریب کے لیے بھی آپ اتوار کو لگائیں جب میں ایک میں سب سے بڑی یہ بات کروں گا جب آپ کوئی بھی جا جاتا ہے تو اس کی جو بیگراؤنڈ ہے نا وہ سیاست میں نہیں ہونے جی ہمارے بہت سیاستے سے عدلیہ کے لیے تو ان کے بہت سے جو ہیں کسی کا دمات دیکھ لو کسی کی بیٹی دیکھ لو کسی کا بیٹا دیکھ لو وہ سیاست میں جب وہ سیاست میں آئیں گے تو کیا ہوگا عدلیہ انصاف نہیں کاربائے گی ہم تو کہتے ہیں انصاف ملے اس عوام کو انصاف ملے جس عوام کا میارہ جنگی بہتر ہو جی محمد علیہ السلام ٹائم ہم تمہارا زیادہ ہو گیا آج تو انشاءاللہ کل ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ عزیر ہوں گے ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ ہم نے جو بھی آپ کے سامنے ایک پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان جو بحث تھی جو انہوں نے کام کیے اور نہیں کیے اس پہ ہم نے ایک چھوٹا تھا تجزیہ کرنے کی کوشش کی اگر ایزے ایک انکیر میرا پاکستان پہریک انصاف کے لوگوں کو کوئی میری بات بری لگی ہو تو اس سے مجھے معاف کیجئے گا اور اگر محمد علیہ السلام کی کوئی بات پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو بری لگی ہو تو اس کا بھی ہمیں معذرت چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا مقصد کسی کے دل آزاری کرنا نہیں لیکن ایزے ڈیبیٹ آپ کو وہ چیزیں ان حقائق تک پہنچانا ہے جو کے اصل میں ہیں اس کے ساتھ مجھے اور محمد علیہ السلام کو اجازت دیجئے اللہ نگے با